ملک امام برش میں تھانا سوڑا قوم بزدار لدوانی سے تلوک رکھتا ہوں میری عمر اس وقت پچتر سال ہے تقریباً میں صرف بارڈر ملٹری کے نام پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس کا نام بارڈر ملٹری پولیس کیوں رکھا گیا ہے میری خیال کے مطابق یہ فورس پورے بلوچستان سرحد اور زندھ کے بارڈر کو کور کرتا ہے چونکہ بارڈر کے پوسٹ پر تین بی ام پی کے ملازم موجود ہوتے ہیں ان پر کوئی بگٹی یا کھیتران یا پٹھان حملہ نہیں کر سکتا ان کو پتہ ہے کہ ایک ملازم کے پیچھے ہزار ہزار اس کا قوم ہے ہزار آدموں ان پر حملہ کرتے ہیں اس لیے پولیس کے سپاہی تو بہت دفعہ مارے جاتے ہیں لیکن بی ام پی کے کسی ملازم کو اس لیے کوئی گولی نہیں مارتا چونکہ اس کے پیچھے ہزار آدمی اور اس کے قوم کے آدمی ہیں میں ایک چھوٹا سا مثال جناب کو ارض کرنا چاہتا ہوں جناب کمیرسٹر صاحب جناب پی اے صاحب کو میں دوہزار اٹھارہ میں پہاڑ میں ورک کے لیے گیا دو تین آدمی میرے ساتھ تھے موٹر سیکل بیرے ساتھ تھے ایک گاڑی تھا ابھی اوپر ہمیں پہاڑ پہ چلنا تھا تو میں نے کہا ہے کہ اس ہمارے ساتھ ہی نے اپنے موٹر سیکلوں کو پیلو کے درخت کے اندر رکھ دیا میں نے کہا ہے یہ چوری تو نہیں ہوتے اس نے کہا ہے کہ ہمارے تو سارا سال ادھر رکھتے ہیں مجھے پنجاب کا کوئی حصہ ایسا بتا دیں کہ رات کو موٹر سیکل کسی جگہ پر کھڑا رہا ہے اور صبح کو اس کو مالک کو مل جائے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پورا کوہ سلیمان جو ہے پورے پاکستان سے امن کا گہوارہ ہے اس سے زیادہ کوئی پاکستان میں اس سے زیادہ امن کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے باقی میں سارا سے تلق رکھتا ہوں صرف ہم یہی چاہتے ہیں کہ نفری بی ایم پی اور بلوچ نیفی کے نفری کو دکھ نہ بنایا جائے سارا تھانے سے میرا تعلق ہے ایک کمرہ ہے اس کمرے میں میرے خیال میں وہ بھی دس بارہ فٹ کا ہوتا ہے اس میں چار پائی نہیں ہیں تین ملازم ہیں تو ایسے صورت میں کیا کنٹرول ہو سکتا ہے بارڈر ملٹری کا پولیس کا ایریا ادھر روجہان سے لے کر رمک تک ادھر بلوچستان بارخان اور لولائی کے موساخر کے حدود سے تونسہ تک لگتا ہے آپ براہ کرم سی امسا پنجاب کو اور آپ سے بھی گزارش ہے بلوچوں کے تعداد کے مطابق اس نفری کو بڑھایا جائے سلام علیکم خدا